مہاراجہ جسون سنگھ کسی یوسف جائی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھارتی پرجا کو پکڑ کر مدھے ایشیا کے دیشوں میں بیچ سکے حالانکہ یہ ایک ویڈم بنا ہی تھی کہ ایسوی سات سو بارہ سے لے کر ایسوی پندرہ سو چھبیس تک کی عوضی میں مدھے ایشیا ایم افغانستان سے آنے والے مسلم آکرانتہ صدیو یہی گھوشت کرتے آئے تھے کہ وہ جہاد پر ہیں تتہا بھارت سے کفر سماعت کر کے اسلام کا پرسار کرنے آئے ہیں جنہوں نے مدھے ایشیا سے آکرانتہوں کے بھائے سے اسلام قبول کیا تھا یہ ایک ایسا جہاد تھا جسے کسی بھی طرح پریباشت نہیں کیا جا سکتا تھا مہاراجہ جسون سنگھ کی سفلتاؤں کو دیکھتے ہوئے اورنگ جیب نے اسے افغانستان میں ہی نیوکت کیے رکھا تتہا اس پرکار ایک ایک کر کے چھے سال بیٹھ گئے ایسوی سولہ سو چھیتر میں جمرود میں جسون سنگھ کے دویتیے پتر جگت سنگھ کا دیہانت ہو گیا مہاراجہ جسون سنگھ اس سدمے کو جھیلنے کی ایستھیتی میں نہیں تھا اس کا بڑا کومر پرتفی سنگھ پہلے ہی ایسوی سولہ سو سڑ سٹھ میں دللی میں اورنگ جیب کی سیوہ کرتے ہوئے چیچک کی بیماری سے مر چکا تھا کرنل ٹوڈ نے لکھا ہے ایسوی سولہ سو ستر میں مہاراجہ جسون سنگھ کے بڑے پتر مہاراج کمار پرتفی سنگھ کو اورنگ جیب نے ایک جہریلی پوشاک اپہار میں دی جسے پہننے سے راج کمار کی دردناک مرتیو ہو گئی جبکہ مہا مہو پادیائے پنڈت گوری شنکر ہیرا چندو جھا تثہ پنڈت وشویشور نات ریو نے کومر پرتفی سنگھ کی مرتیو کا کارن چیچک ہونا بتایا ہے جس سمیں کومر پرتفی سنگھ کی مرتیو ہوئی تھی اس سمیں مہاراجہ جسون سنگھ ایران کے ابھیان پر تھا تثہ اسے اپنے پتر کی موت پر شوک منانے کا اوسر بھی نہیں ملا تھا کنٹو اب جبکہ دوسرے پتر جگت سنگھ کی مرتی ہوئی تو مہاراجہ وہیں پر موجود تھا اپنے پتر کا شو دیکھ کر مہاراجہ ٹوٹ گیا مہاراجہ کا کوئی اور پتر یا پوتر جیویت نہیں تھا جو مہاراجہ کے بعد ماروار راجع کا شاسن سنبھال سکتا اس کارن مہاراجہ کو اپنا جیون اندکار میں لگنے لگا اور وہیں بیمار پڑ گیا سمبھوت ہے اسی بیماری اور دکھ کے چلتے 28 نومبر 1678 کو کورم درے کے نکٹ جمرود میں مہاراجہ جسون سنگھ کا ندھن ہو گیا اس سمیں مہاراجہ جسون سنگھ کی آئیو کیول 52 ورش تھی جب مہاراجہ کی مرتیو کا سماچار دلی پہنچا تو اورنگ جیب بڑا پرسند نہ ہوا تاریخیں محمد شاہی میں لکھا ہے یہ سماچار سن کر اورنگ جیب نے کہا دروازہ کفر شکست ارثات آج ادھرم کا دروازہ ٹوٹ گیا اس پر اورنگ جیب کی بیگم نے کہا امروز جائے دل گرفتگیس کی این چونی رکنے دولت بہ شکست ارثات آج شوک کا دن ہے کیونکہ سلطنت کا ایسا استمبھ ٹوٹ گیا اورنگ جیب مہاراجہ جسون سنگھ کے جیتے جی مہاراجہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا کینٹو اب اس نے جودپور راجے کو سماپت کرنے کا نرنے لیا تتھا اسی سمیں اپنی سینہ جودپور کے لیے روانہ کر دی تاکہ مہاراجہ کے راجے پر کبجہ کیا جا سکے مغل سینہ نے جودپور پر ادھکار کر کے اسے خالصہ کر لیا ارثات بادشاہ دوارہ پرتکش تہہ شیطر گھوشت کر دیا اورنگ جیب سویم بھی اجمیر کے لیے روانہ ہو گیا تاکہ جودپور ابھیان کو نشکنٹک سمپادت کروایا جا سکے مہاراجہ جسون سنگھ کی بارہ رانیاں تھی جن میں سے گیارہ رانیاں مہاراجہ کے ساتھ جمرود میں ہی تھی وہ مہاراجہ کے ساتھ ستی ہونے لگیں اس سمیں جادو رانی جسکونگری اور رانی نرو کی گرب ہوتی تھی اس لیے انہیں ستی نہیں ہونے دیا گیا شیش نو رانیاں اور چھے خواس نے ارثات داسیاں مہاراجہ کی دےہ کے ساتھ ستی ہو گئیں جب یہ سماچار جودپور پہنچا تو وہاں جسون سنگھ کی رانی چندرہ ود جی بیس خواسنوں کے ساتھ منڈور میں ستی ہو گئی مہاراجہ کے ندھن کے بعد راتھوڑ سردار سورگیہ مہاراجہ کی ودوارانیوں کو لے کر جودپور کے لیے روانہ ہوئے جب ان لوگوں نے بھارت میں پرویش کرنے کے لیے اٹک ندی پار کرنی چاہی تو شاہی حاکم نے انہیں یہ کہہ کر روکنے کا پریاس کیا کہ ان کے پاس بادشاہ کی آگیا یا کابل کے سوبے دار کا پروانہ نہیں ہے اس پر راتھوڑ سردار مرنے مارنے پر اتارو ہو گئے اٹک کا حاکم راتھوڑوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور یہ لوگ اٹک پار کر کے بھارت میں پرویش کر گئے جب یہ لوگ لاہور پہنچے تو وہاں دونوں رانیوں نے ایک ایک پتر کو جنو دیا جب یہ سوچنا اورنگ جیب کو ملی تب اورنگ جیب اجمیر میں تھا اس لیے اورنگ جیب نے لاہور میں ٹھہرے ہوئے راتھوڑ سرداروں کو آدیش بھیجوائے کہ وہ رانیوں ایوم راجکماروں کو لے کر دل لی آ جائیں اورنگ جیب سوائم بھی دل لی روانہ ہو گیا لاہور میں ٹھہرے ہوئے راتھوڑ سرداروں کو یہ گیات نہیں تھا کہ اورنگ جیب نے جودپور راججے خالصہ کر لیا ہے اس لیے وہ دونوں ششو راجکماروں اور دونوں رانیوں کو لے کر دل لی کے لیے روانہ ہو گئے دونوں ششو راجکماروں میں سے چھوٹے راجکمار دل تھمبن کی تو مارگ میں ہی مرتی ہو گئی کنٹو دوسرا راجکمار عجید سنگھ اپنی ماتاؤں کے ساتھ سکشل دل لی پہنچ گیا اورنگ جیب نے انہیں نورگڑ میں رکھنے کے آدیش دیئے کنٹو ویر درگا داس تتھا مکند داس کھینچی نے دونوں ویدھوارانیوں ایوم راجکمار عجید سنگھ کو جودپور حویلی میں رکھنے کی مانگ کی اورنگ جیب نے یہ مانگ سویکار کر لی کنٹو کچھ دن بعد جب اورنگ جیب نے ناغور کے سورگیے راو عمر سنگھ راٹھوڑ کی سنتانوں کو جودپور راجکہ شاہ سکھ گھوشت کر دیا تو اورنگ جیب نے جودپور حویلی جبت کر لی اس پر راٹھوڑ سردار رانیوں ایوم راجکمار کو لے کر راجہ روپ سنگھ راٹھوڑ کی حویلی میں آ گئے اورنگ جیب نے اس عویلی کے چاروں اور اپنے سپاہی ایوم گپت چرن یکت کر دیے راٹھوڑ سرداروں نے اورنگ جیب سے پرارشنہ کی کہ کنبر عجید سنگھ کو جودپور کا راج جلوٹا دیا جائے اس پر اورنگ جیب نے جواب دیا کہ عجید سنگھ کا لالن پالن مغل حرم میں کیا جائے گا جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اسے مغل سلطنت کا منصب دار بنا کر جودپور کا راجہ سوپ دیا جائے گا اور یدی عجید سنگھ کو آج ہی مسلمان بننا سویکار ہو تو اسے تککال جودپور راجے سوپ دیا جائے گا اورنگ جیب کے دھورتتہ بھرے پرستاو کو سن کر راجپورت سرداروں کو اس کے خطرناک ارادوں کا پتہ لگ گیا اب انہوں نے راجکمار عجید سنگھ کو دلی سے نکال لے جانے کی یوزنہ بنائی چھترپتی شیواجی پہلے ہی اس طرح کی ایک یوزنہ بنا کر اورنگ جیب کے چنگل سے نکل بھاگے تھے ایک دن مکندو داس کھیچی نے سمپیرے کا ویش بنایا تثہ چاندہ وط موحکم سنگھ کی پتنی باگے لی نے راجکمار عجید سنگھ کو گود میں لے لیا باگے لی کا پتر حری سنگھ بھی اپنی ماتا کے ساتھ ہو لیا اس طرح یہ ایک سادھارن سمپیرے کا پریوار دکھائی دینے لگا یہ لوگ کمار کو لے کر دلی سے باہر نکل گئے اورنگ جیب تثہ اس کے ادھکاری اس کے سممند میں کچھ بھی نہیں جان سکے جب راتھوڑوں نے ششو عجید سنگھ کو مغل حرم میں بھیجنے سے مانا کر دیا تو پندرہ جولائی سولہ سو اناسی کو اورنگ جیب نے ڈلی کے کوتوال پھولاد کھان کو نردیش دیئے کہ وہ ششو عجید سنگھ کو تتکال پکڑ کر حجر کرے اورنگ جیب کبھی کسی کا وشواس نہیں کرتا تھا اس لیے اس نے فوجدار کے ساتھ اپنے انگرکشک دل کے مکھیا کو بھی بیس ہجار سپائیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ راجپوت سردار کسی بھی طرح دلی سے باہر نہیں نکل سکے جب شاہی سینہ نے روپ سنگھ راتھوڑ کی حویلی کو گھیر لیا تو بھاٹی سردار عگنات سنگھ نے اپنے ایک سو سینکوں کے ساتھ مغلوں کو للکارا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پکشوں میں تلواریں بجنیاں آرمب ہو گئیں بھاٹیوں کا آکرمن اتنا جبردست تھا کہ مغل سینہ میں افرا تفریح مچ گئی اس استطیقہ لاب اٹھا کر سورگی جیسون سنگھ کی ویدھوارانیاں مردانے کپڑے پہن کر ویر درگا داس کے ساتھ ریداروپ سنگھ کی حویلی سے باہر نکل گئیں بھاٹیوں نے مغلوں کو حویلی سے خدیردنا شروع کیا تو مغل سپاہی دلی کی تنگ گلیوں میں دوڑ کر اپنی جان بچانے لگے دلی کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہ گئیں انت میں رغنات سنگھ بھاٹی کے سبھی سپاہی ویر گتی کو پرابت ہوئے جب مغل سپاہی پنے حویلی کی طرف آنے لگے تو رنچھوڑ داس جودھا نے مغلوں کے سر کاٹنے آرمب کر دیئے انت میں ویر جودھا بھی پنے ارجت کر کے اس لوگ سے چلا گیا جب مغل سپاہی حویلی کے بھیتر گسے تو انہوں نے حویلی کو پوری طرح رکھت پایا اب دلی کا فوزدار ماروار کی طرف جانے والے راستے پر دوڑا کنٹو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ سکا سورگیہ مہاراج جسون سنگھ کی دونوں رانیوں کے سمبند میں الگ الگ کھیاتوں میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں کچھ کھیاتوں کے انسار راجپوت سپاہیوں کے ساتھ پرشویش میں چل رہی دونوں رانیوں نے بھی مغلوں سے یدھ کرتے ہوئے ویر گتی پرابت کی تتھا ان کے شریروں کو یمنا جی کو سمرپت کر دیا گیا کچھ انیس روت کہتے ہیں کہ جب مغل سینہ کا آکرمن ہوا تو ویر دورگا داس نے چندربان نامک سردار سے کہا کہ یدھی مغل سینہ جیتنے لگے تو رانیوں پر لوہ کر دینا ارثات اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن کاٹ دینا تاکہ رانیوں کو مغل سینکوں کے ہاتھوں میں پڑھنے سے بچایا جا سکے اس سمیں واسطہوں میں کیا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے کوئی بھی جیویت نہیں بچا اس لڑائی میں اورنگ جیب کے پانچ سو سپاہی مارے گئے جبکہ ویر گتی کو پرابت ہونے والے راجپوت سپاہیوں کی سنکھیا لگھک تین سو تھی جو راجہ روپ سنگھ کی حویلی پر اپنے راجکمار کی رکشہ کے لیے تینات تھے اورنگ جیب کو پورا وشواس تھا کہ سورگی مہاراجہ کی دونوں رانیا ایوم راجکمار عجید سنگھ ڈلی میں ہی کہیں پر چپے ہوئے ہیں اتہہ گھر گھر تلاشی لی گئی اورنگ جیب کے سامنے پیش کر کے کہا کہ یہی راجکمار عجید سنگھ ہے سورگی مہاراجہ کی کچھ داسیوں کو بھی کوتوال نے پکڑ لیا جو ڈلی کے الگ الگ گھروں میں چھپی ہوئی تھیں ان سے رانیوں کے کچھ گہنے ایوم آبھوشن بھی برامت کیے گئے جب بادشاہ نے ان داسیوں سے پوچھا کہ کیا یہی راجکمار عجید سنگھ ہے تو داسیوں نے کوتوال کے بھے سے سویکار کر لیا کہ یہی راجکمار ہے اس پر اورنگ جیب نے اس بالک کی سنت کروا کر اس کا نام محمدی راج رکھا تتہا اپنی پتری جیب ان نصہ کو سونپ دیا تاکہ مغلیہ حرم میں ششو راجکمار کی پرورش کی جا سکے اس پر بھی اورنگ جیب سنتوشت نہیں ہوا اس نے کوتوال فولاد خان کو اپنی نوکری سے نکال دیا اگلی کڑی میں دیکھئے لال کلے نے بھارت میں پھر سے ججیاں لگا دیا